اسلام علیکم سٹوڈینٹس اینڈویورز سلزفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا آج ڈیٹرمنٹس آف میٹرکس آج ہمارا جو یہ ٹوپک ہے یہاں تھری بائی تھری آرڈر کا ٹوپک لیں گے ہم سٹوڈینٹ ایک ویڈیو میں میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آرڈر ٹو بائی ٹو ہو تو پھر اس کا ڈیٹرمنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ بات کی میں نے کہ آرڈر ٹھری بائی تھری ہو لیکن آج بھی آرڈر تو ٹھری بائی تھری ہے لیکن ہم ایک الگ طریقہ جو ہے وہ آج اختیار کریں گے ڈیٹرمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا وہی سوال ہم نے دوبارہ لیا ہے تاکہ دوسرے طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکیں میں آپ کو یہاں پھر بتاتا چلا جاؤں بہت سے سٹوڈینٹ کومنٹس میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سر آپ کی بعض اوقات ویڈیو بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو پیارے بچوں بات یہ ہے کہ اس لیے ویڈیو چھوٹی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک ویڈیو میں میں ایک ٹاپک بڑھاتا ہوں اگر وہ ٹاپک چھوٹا ہے تو ویڈیو چھوٹی ہو جاتی ہے ٹاپک بڑا ہو جائے تو ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے میں ایک ویڈیو میں کسی ایک ٹاپک پر ہی بات کرتا ہوں اب وہ ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ میں نے وہاں ڈیٹرمنٹ ٹو بائی ٹو آرڈر کا معلوم کیا پھر تھری بائی تھری کا آج کیونکہ میتھر چینج ہو رہا ہے اس لیے میں ایک نئی ویڈیو میں لے کر آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ہماری بہت لمبی چھوٹی نہ ہوں زیادہ لمبی ویڈیو ہونے میں اس فیڈنٹ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں جو ٹاپک آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ سلیکٹ کر لیا کریں اور اس کو دیکھ لیا کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈر تھری بائی تھری ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے حساب سے پہلے اس کے کو فیکٹر معلوم کر کے اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر کے آگے بڑھ گئے پھر اس کے حساب سے اور اس کے حساب سے آج ہم ایک الگ طریقہ دیکھیں گے آج ہمیں کیا کرنا ہے سوڈنٹ کہ آپ کے یہ والے جو دو کولم ہے اسے اٹھا کے یہاں رکھنا پڑے گا ایک دفعہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سوڈنٹ کہ سب سے پہلے تو آپ نے ان تینوں کو یوں ملٹیپلائی کرنا ہے پھر سوڈنٹ آپ نے ان کو ملٹیپلائی کرنا لیکن چونکہ یہاں رقم نہیں ہے ہمارے پاس لہٰذا رقم معلوم کرنے کے لئے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہ ساتھ میں یہ ملٹیپلائی ہوگا اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے سوڈنٹ کہ یہ دونوں کولم آپ جو ہے بار میں دوبارہ لکھ لیں آٹھ چھے اور پانچ پھر اسی طریقے سے ہم لکھیں گے تین چار اور ایک اب آپ نے جب اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو کچھ یوں ملٹیپلائی ہو جائے گا پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ یوں ملٹیپلائی ہو جائے گا سوڈنٹ آپ نے ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا لکھیں گے آٹھ ملٹیپلائی چار ملٹیپلائی تین تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس کچھ یوں ڈیٹرمنٹ آف اے ہم معلوم کر رہے ہیں ہم لکھیں گے آٹھ چار اور تین ان کو ملٹیپلائی کریں گے اور پھر آپ لکھیں گے پلس اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ تین سات اور پانچ تین سیون اور فائیو پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے دو چھے اور ایک لس دو چھے اور ایک سٹوڈنٹ آپ نے ان کو تینوں کو ایک ایک بار لکھ لیا آپ گوھر کریں تو ہم نے یہاں اس کو پھر یہاں اس کو اور پھر یہاں اس کو اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے اب آپ نے اس کو ریورس فارم میں بھی لے کر جانا ہے ریورس فارم میں ہم کیسے اس کو لے کر چلیں گے سٹوڈنٹ اب آپ اس کو یوں ملٹیپلائی کریں گے یوں دو چار اور پانچ پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے یوں آٹھ سات اور ایک پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کو یوں تین چھے اور تین اس طریقے سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے سٹوڈنٹ اب ہم لکھتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر کے خیال رکھئے گا کہ جب آپ نے اس کو یوں ملٹیپلائی کیا تھا تو آپ نے ان کے درمیان میں علامتیں تینوں کی پلس رکھنی ہے اور جب آپ یوں جائیں گے علامتیں مائنس کر دینے ہیں آپ نے تو دو چار اور پانچ لکھیں گے آپ مائنس دو چار اور پانچ دو چار اور پانچ پھر آپ لکھیں گے مائنس آٹھ سات اور ایک مائنس آٹھ سات اور ایک اور پھر آپ اس کو مائنس لکھیں گے آپ لکھیں گے تین چھے اور تین آپ لکھیں گے تین چھے اور تین سٹونٹ آپ آپ اس کو سولپ کر دیں ان تینوں کو منٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس آٹھ ان کو سب کو آپ اس میں ضرب کریں گے چار کو تین سے ضرب کریں گے اور آٹھ سے ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس نائنٹی سکس ان کو ضرب کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کو اس کو تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے سات کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جگہ تھرٹی فائیو اور اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایک سو پانچ پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے چھے کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے چھے کو دو سے اور پھر اس کو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹویل یہ مائنس سے ہمارے پاس ان کو ضرب کریں گے پانچ کو دو سچاسے بھی اور دو سے بھی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پانچ چار بیس اور دو فورٹی اب آپ اس کو ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا آٹھ کو ساتھ سے ضرب کریں گے اور پھر اس سے ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس ففٹی سکس اب ہم مائنس اس کو لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ففٹی فور سٹوڈٹ آپ اس کو حل کریں گے تو آپ ان تینوں کو جمع کر دیں گے اور ان تینوں کو مائنس کر دیں گے یہاں ایک بات کا خیال رکھنا اور بہت ضروری ہے کہ اگر ان کے ساتھ سائن ہو مائنس کی تو سٹوڈنٹ وہ سائن مائنس کی ساتھ رہے گی آپ اس کو ان سائن کو ڈراؤپ نہیں کریں گے تو ان کو آپ حل کریں گے نائٹس سکس پلس ون زیرو فائی پلس ٹویل مائنس فورٹی مائنس ففٹی سکس مائنس ففٹی فور تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سٹوڈنٹ سکسٹی تھیری تو یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ سکسٹی تھیری آ گیا خیال رکھے گا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو اس کا کو فیکٹر کا طریقہ سمجھایا تھا کہ پہلے آپ نے آٹھ کے لحاظ سے ان کا پھر تین کے لحاظ سے اور پھر دو کے لحاظ سے تو وہاں آنسر جو ہے وہ سکسٹی تھیری آیا تھا یہاں بھی سٹوڈنٹ آنسر سکسٹی تھیری ہے اگر وہ طریقہ آسان لگتا ہے وہ اڈاپٹ کر لیجے گا یہ طریقہ آسان لگتا ہے یہ اختیار کر لیجے گا یہ سٹوڈنٹ کے اپنے مائنڈ پر ہوتا ہے آپ کسی بھی طریقے سے سٹوڈنٹ سالو کرتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے وہی طریقہ ٹھیک ہوتا ہے ٹیچر کا کام ہے دراصل آپ کو گائیڈ لائن دینا تمام طریقے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں ایک ہی مختلف طریقوں سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو طریقہ ساہل ہے آسان ہے اسے اڈاپٹ کر لیجے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہاں آپ اپنے اس چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں بیل آئیکن پریس کرنے کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی یوں آپ کو وہ ٹاپک ٹریس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ آپ کے پاس وہ ٹاپک پہنچ جائے کرے گا آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے تو اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں اور ہماری ویب سائٹ www.ztutor.com پر جا کر بھی آپ اپنے کومنٹس جاری کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کا خیال رکھے گا وسلام